بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ میری دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں ٹھیک تھاک رہیں خوش باش رہیں فرینڈز آج ہمارے کچن میں گلاب جامن بن رہے ہیں یہ گلاب جامن بہت ہی سانی سے جڈ پٹی تیار ہو جاتے ہیں تو چلیں انہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈز اس کے لئے میں نے ون کپ اینڈ ہاف کپ چینی لیا ہے فرینڈز پین کو میں نے چولے پر رکھ لیا ہے اب اس میں چینی اٹھ کروں گی ون کپ اور ہاف کپ ہاف سے ون سپون کام اسی کپ سے ہم اس میں دو کپ پانی ڈالیں گے لیمون کریں گے اور لوٹو میڈیم پہ شیرہ پکائیں گے فرینڈز ڈرائی انگریڈینٹس میں میں نے ایک چمچ میں نے بھر کر میدہ لیا ہے ہاف تی سپون میں نے بیکنگ پاوڈر لیا ہے اور نیسلے بنیاد ملک پاوڈر لوں گی میں ایک کپ بھر کر یہ دیکھیں فرینڈز میں نے فل بھر کر جو ہے ملک پاوڈر لیا ہے اب اپنے ڈرائی انگریڈینٹس جو ہیں انہیں مکس کر لیتے ہیں ایک میں نے ایک لیا ہے اپنے ڈرائی انگریڈینٹس جو ہیں وہ مکس کر لیتے ہیں ایک کپ ملک پاوڈر لیا ہے میں نے ون سپون میں نے میدہ لیا ہے ہاف تی سپون میں نے بیکنگ پاوڈر لیا ہے یہ دھیانک نہ ہے آپ نے بیکنگ پاوڈر لینا بیکنگ سوڈا نہیں لینا اچھے سے مکس کریں گے فرینڈز فن سپون اس میں ہم گھی آٹ کریں گے فرینڈز اچھے سے مکس کریں گے اور اب اس میں ہم ایک ایگ شامل کریں گے فرینڈز اسے ہم نے گون لیا ہے بہت اچھی طرح بس آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے ایگ جو ہے بہت بڑے سائز کا نہیں لینا آپ نے چھوٹے سائز کا ایگ لینا ہے فرینڈز اگر آپ نے بڑے سائز کا ایگ لے لیا تو آپ کا یہ بیٹر جو ہے وہ بہت زیادہ پتلا ہو جائے گا اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ اس میں مزید ملک پورٹر ڈال کے اسے سٹکی سا بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا ہو چکا ہے اب میں اس کے بول تیار کروں گے یہ دیکھیں فرینڈز اس طرح ہم اپنے چھوٹے چھوٹے سے جس سائز کے آپ کو پساند ہو بول بنا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل بھی کہیں سے کریک نہیں ہے فرینڈز بول ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم آئل گرم کریں گے فرینڈز آئل ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب ہم چھوٹا سا ایک بول ڈال کے چیک کریں گے جیسے ہی یہ بول اوپر آ جائے گا ہم اپنے باقی کے بول بھی اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں فرینڈز آئل ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس میں اپنے دوسرے والے بول بھی ڈال دیں گے بسم اللہ ہلکا سا ہم اسے ہلاتے جائیں گے فرینڈز یہ دیکھیں ہمارے گلاب جامن جو ہیں براؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں ہم نے آشتہ سے سلولی اس میں چمس چلاتے رہنا ہے جیسے ہی یہ ڈاک براؤن ہو جائیں گے ہم انہیں نکال لیں گے یہ دیکھیں فرینڈز یہ براؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں تھوڑا سا ہم انہیں اور براؤن کریں گے فلیم اوپ کریں گے اور ہم انہیں اب شیرے میں اٹھ کریں گے یہ دیکھیں فرینڈز ہم نے اسے انہیں شیرے میں اٹھ کر لیا ہے شیرہ ہم نے پہلے ہی تیار کر لیا تھا اب میں آدھے گھنٹے کے لئے کور کر کے رکھتوں گی جب یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے پھر میں آپ کو ڈش آٹ کر کے دکھاؤں گی فرینڈز یہ دیکھیں آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے یہ ریڈی ہو گئے ہیں اب میں انہیں بول میں ٹرانسفر کروں گا اب فرینڈز اس کا شیرہ اس پہ ڈالیں گے فرینڈز تیار ہیں ہمارے گلاب جامن یہ بہت مزدے کے بنے ہیں بہت تیسٹی ہیں یہ دیکھیں ان میں سے میں نے ایک دیا ہے میں آپ کو اس کا ٹیکسٹر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے اور کتنی آسانی سے یہ ٹوٹ رہے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز بہت مزدے کا بنے ہیں میں آپ کو ٹیسٹ کر کے دیکھاتی ہوں گھنٹ بہت مزدے کا بنے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر اچھی لگے ویڈیو کو نائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دعاوں میں یاد بکھیا ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اللہ حافظ